موسیقی اندر قرآن مجید کو کیا کیا ہے بے حرمت کیا ہے اور پاکستان سمیت دنیا کا ہر کرسٹین جو ہے اس کی مضمت کرتا ہے کیونکہ یاد لکھیں قرآن مجید کی عزت اعترام ہر یہودی ہر کرسٹین اور ہر مسلمان پر لازم ہے کیونکہ اس کی اندر تمام مذہب کے انبیاء کے نام درجہ ان کے کام ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اور اس بندے نے جس نے یہ حرکت کیا راکی مسلمان نے آپ جا کے دیکھیں کہ وہ شخص جنونیہ اور اس نے عراق کے اندر ہزاروں بندوں کو مروایا ہوا ہے کرسٹین تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی ایسی حرکت کا سوچ نہیں سکتا لیکن آپ نے جو اشتہار دیا اس جہادی تنظیم نے کہا جی سویڈش کے جو قرآن شریف کی بے حرمت ہوئی ہے اس کا بدلہ پاکستان کے کرسٹینوں سے لیا جائے گا ان کے چرچس کو نشانہ بنایا جائے گا ہم حملے کریں گے تو بھائی ہم ہم تو کچھ کر بھی نہیں رہے ہمارے پر ایسے اٹیک ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں اسلام آباد کے اندر ایک معذور ذینی بچی مسیحی بچی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس نے قرآن مجید کو بے حرمت کیا جب حامد میر صاحب نے انکوائری کی اور پروگرام کیا تو اس عمام مسجد نے کہا کہ یہ میں نے خود کیا ہے اس لئے کیا تھا تاکہ یہ لوگ در کے یہاں سے چلے جائیں لیکن افسوس کہ اس عمام مسجد کو کسی نے ایک پتھر تک نہیں مارا ایک بات تک نہیں کی کسی نے تو آپ تو یہاں دیکھیں کہ کرسچنوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کوئی واقعہ ابشاہ کا ہو یا کربلا کا واقعہ ہو کرسچنوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو پروٹیکشن ڈی ہوئے ہیں تو آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کرسچنوں کے ساتھ آپ ایسا کریں گے افسوس کہ ابھی تک کسی ادارے نے پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس جہادی تنظیم کا جس کے نام سے یہ پمفلٹ شائع ہوئے ہیں اگر واقعی انہوں نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ کاروائی کرنی چاہیے اگر انہوں نے یہ نہیں کیا ان کی تنظیم کو بھی بدنام کر رہے تو ان کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کریں کیونکہ پاکستان کا کرسچن یاد رکھیں کبھی بھی ایسا ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو جو عدالتوں میں اس پہ حلف لیا جاتا ہے یہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس پہ جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے اور یہ بھی قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے ہم تو اتنا اعترام کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے کرسچنوں کے ساتھ ایسا ہوں ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے کیونکہ آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو مسیح خداون کی اپیشن بھی پوری ہوتی ہے کہ میرے نام سے لوگ تم سے عدعوت رکھیں گے تم کو ماریں گے عدالتوں میں کسیٹیں گے تو دیکھیں کرسچن کچھ بھی نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں علماء ہر کرسچمس سے پہلے اتنے اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں مولانا چترالی نے اسیملی کی اندر بائبل کی توہین کی لیکن کسی بھی مسلم بندے نے اس کی مضمت نہیں کی لاکھوں بائبل پنجاب کے مختلف علاقوں میں توہین مذہب کا نام لے کے جلا دی گئیں اس کے باوجود ایک مسلم بندے نے اس کی مضمت نہیں کی لیکن قرآن شریف کی کہیں بھی بھی رمتی ہوتی ہے دنیا کا حرم کرسچن جو ہوتا ہے اس کی مضمت کرتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مسیحی ہے اور دنیا کا مسیحی ہے دنیا کا یہودی ہے دنیا کا مسلمان ہے وہ قرآن مجید کی اترام کرتا ہے اور ایسی بات نہیں اور جس بندے نے کی اور آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں امریکی تو یا یورپ کے لوگ تو مسیح خداون کی تصویروں کو بھی کیا کرتے ہیں کارٹون بنا کے پیش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کو کارٹون بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ہم کیا کہیں دنیا کا کوئی ملک احسان نہیں جو اپنے آپ کو کرسچن سٹریٹ کہے کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ تو کسی کی بھی عزت نہیں کرتا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا انڈیا کہتے ہیں منی پور کے لئے سو چرچیز کو جلا دیا اگر یورپ یا امریکہ کو اس چیز کا احساس ہوتا تو اس کے ساتھ موہدے نہ کرتا ایک مضمت بھی نہیں کی انڈیا کے ساتھ اور یہ لیکن افسوس ہے کہ یورپ کچھ کرتا ہے یا کچھ سی ملک میں کچھ ہوتے ہیں تو پاکستان کے کرشنوں کو یہ سزا بغدنی پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ رانیوں نے بیرونتی کی اس پر ہمارے چرچیز کو جلا دیا گیا تو مطلب کہنے کے ہمیں کس جرم کی سزا دی جاتی ہے آپ دیکھیں امریکہ یا یورپیان بیسی ہے اس کے اندر ملازم ہیں زیادہ تر مسلمز ہیں آپ دیکھیں سیاسی پناہ کے لیے بھی جو ہے جلدی سیاسی پناہ مسلمز کو ملتے ہیں کرسچن تو ملیشیا تھائی لینے میں دھکے کھا رہے ہیں تو یہ کہنا ہمیں یورپ کے ساتھ جوڑ دینا یہ سرسر زیادتی ہے کیونکہ یورپ جو ہے وہ اس طرح کی بات ہی نہیں آپ دیکھیں امریکہ کی مسجد کے اندر ایک عورت گئی ہے اور اس نے ہندو عورت گئی ہے اور اس نے فضول باتیں کی ہیں لیکن کسی مسلمان نے اس کو روکا نہیں بلکہ انہوں نے فون کیا اور پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے گئی تو یہاں سویڈش کے بھی دیکھیں سب مسلم دیکھ رہے ہیں وہ جلا رہا ہے وہ بیرمت کر رہا ہے لوگ پاس سے گزر رہے ہیں بچے نے اور ایک عورت نے اس کے اوپر پتھر اور یوٹی پھینکی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے کہ آپ کسی پہ جھوٹا نظام لگائیں اور پوری بستیاں جلا دیں آپ کو بتاتا جنوں کہ لیبیا کے اندر اٹلی امبیسی کے اوپر لیبینز نے حملہ کیا تھا جب ہولینڈ میں کاٹنوں کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو کرنل کذافی نے جتنے مظاہرین تھے انہوں سب کو مروا دیا تھا انہوں نے بولا تھا یہ غلط بات ہے کہ ہم دوسرے ملک کے اوپر کیوں ایسے اٹیک کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک مظلوم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ملک کے اندر پاکستان کا کرسچن مظلوم ہے آپ کے ساتھ ہے آپ بتائیں کہ پاکستان کے کرسچن نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کیے آپ نے لاکھوں بائبلے جلائیں آج تک کسی مسلمان نے اس کی مظلمت نہیں لیکن ہم تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں ہم خدا کیا گئے اپنی زیادتیوں کا رہنا ہم خدا کیا گئے رہیں گے امریکہ یہ یورپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہماری فکر ہمارا وزیریعظم کرے گا ہمارے فکر ہمارا چیف جسٹس کرے گا ہماری فکر ہم آرمی چیف کرے گا ہمارے لیے پاکستان کے مسلم کھڑے ہوگے تو ہم نے تو آپ کے ساتھ جینا مرنا ہے ہمارا ان کے ساتھ جوڑنا سرسر غلط ہے تو خدا رہا اس چیز کو آپ دیکھیں اور یاد رکھیں پاکستان کا کرسچن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے شکریہ